زہر زفر نامی شخص جس نے گمبد خزرہ پر کراس لگایا سوشل میڈیا پر جس نے گمبد خزرہ کے انہدام کو جہاد اکبر کہا مازاللہ اور گمبد خزرہ اور حجرہ نبویہ جہاں ہمارے آقا ہے وہ مٹی جو میرے آقا علیہ السلام کے بدن کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہیں اس حجرہ نبویہ کی گستاخی کرنے والا شخص اسے رہا کر دیا گیا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی توہین رسالت کا اتنا بڑا مجرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جو تحقیر سے میلہ کہے اس نے بھی توہین رسالت کی جس نے آپ کے نالین شریفین کی تحقیر کی اس نے بھی توہین رسالت کی تو جس نے آپ کے روزہ پاک کی توہین اتنی بڑی سوشل میڈیا پی کی کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی اور یہاں بھی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو بالخصوص جنہیں ہم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جام پلائے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر فرانس کا کوئی ملہون خاکے بناتا ہے وہ توہین ہے تو کیا اس کو توہین نہیں سمجھو گے کہ جب گمبد خزرہ پر کوئی کراس لگائے اور جب حجرہ نبویہ رسول پاک جہاں رہا ہونکا فروز ہیں اس جگہ کی کوئی توہین کرے اور اس پر تمہیں صدا احتجاج کا خیال ہی نہ آئے پورے ملک میں کوئی بول ہی نہیں رہا کہ اتنے بڑے گستاخ کو کیوں رہا کیا گیا لئیے کا وہ زہد زفر گستاخ جس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے وہ سوشل میڈیا میں سب کچھ اس کا موجود ہے ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دی ہائی کورٹ نے اس کو سزا دی اور سپریم کورٹ میں جا کر اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک انپڑ اہلکار کے کہنے پر اس کو رہا کر دیا گیا میں چینل کرتا ہوں نظریاتی کونسل کے اس فتوے کو اور میں یہ تقاضی کرتا ہوں کہ نظریاتی کونسل کے سارے عراقین کو ملا کر وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے ایک ملازم کی رائے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے نہ کہا جائے اور وہ سارے جتنے ارکان ہیں ان کے سامنے رکھا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے اور اس کے بعد اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ فرانس کے خاکوں سے گھٹ مسئلہ نہیں ہے مستاخی رسول کی ایکی سزا سلطان سے جلا سلطان سے جلا اس وقت سے نامو سے رسالت کیا یہ موضوع بھی بڑا حساس ہے میں سب کو اس کے طرف توجہ کی دعوت دے رہا ہوں جان بھی قربان ہے موسیقی موسیقی